اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی این ادھر ویڈیو تو میں آج لے کر آئی ہوں پولی جیل جو نیل کٹ ہے بہت آج کل ٹرینڈنگ پر ہے تو میں نے سوچا کہ ہم بھی کیوں نہ اس کا ریویو کر لیں تو میری جو سسٹر ہیں ان کو یہ چیزیں منگوانے کا بہت شوک ہے انہوں نے آن لائن یہ پرچیز کیا تھا اور ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ ہم اوپن کر کے دیکھ رہے تھے پھر ہم نے اس کی انبوکسنگ کی انبوکسنگ کے بعد ہمارے پاس یہ جی اس طرح کا سارا مٹیریل نکلا بہت اچھی پروڈکٹس نکلی دکھنے میں بہت اچھی لگ رہی تھی اب صرف ان کو ٹرائے کرنا باقی تھا اور یہ تھی نیل جو ٹرائے کرتی ہے نا یہ وہ مشین تھی بہت ہی کیوٹ سی تھی اتتی پیاری لگ رہی تھی دکھنے میں اور ایسے دلچار تھا کہ اس طرح کا نا سلم سا موبائل ہو اور یہ ہمارے ان کے ساتھ انہوں نے دی تھی چھوٹی سی ڈیٹا کیبل اور ساتھ ہم نے جو ہے وہ اپنا چارجر اٹیچ کیا تھا اور یہ ان کی شائنر وغیر پولی جیل ہے پڑی یہ اور ساتھ ہیں جی انہوں نے ایک پیپر بھی دیا تھا اس پہ ساری انسٹرکشنز تھی آپ نے کس طرح سے اس کو فالو کرنا ہے اور یہ کس طرح سے لگے گا اور ساتھ یہ بہت ہی کیوٹ سا انہوں نے بریش بھی دیا تھا اور ایک اور چیز سی دی تھی وہ سٹیل کی تھی وہ بھی آپ کی نیل کی شیپ کو نہ انہینس کرتی ہے تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں کرواؤں گی کیونکہ میرا جو نیل ہے وہ باقی سارے نیلز تھے اور ایک نیل جو ہے وہ میرا ٹوٹ چکا تھا برتند ہونے کی وجہ سے جس وجہ سے میں نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے کروانا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ تھوڑی سی اس کی تار جو چھوٹی تھی نا اس وجہ سے یہ بس ایسے اٹھا کر ہی نا ہم نے ڈرائے کرنا تھا کیونکہ کوئی ہمارے پاس پاس ایسی چیز نہیں تھی جس ٹیبل پہ ہم رکھ لیتے اور اس کو کرتے لیکن یہ مشین بہت ہی پیاری تھی اور بہت ہی کیوٹ سی تھی میں نے سوچا کہ میں آپ سے جو ہے اس کا آنیس ریویو شیئر کروں اور ہمارا جو فرسٹ ایکسپ کیسا رہا وہ آپ کو بتاؤں تو آپ نے آگے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اور آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے جی میری سسٹر کو یہ چیزیں لگانے کا بہت ہی کریز ہے تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ فرسٹ پہ پہلے آپ لگوا میں نے کہا میں نے ہی پہلے لگوانا ہے تو مجھے لگاؤ کیونکہ میرا ایک نیل جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا تھا باقی نیل پھر بھی میرے جو ہیں وہ برابر تھے تو اس لیے پھر پہلے سب سے پہلے جو ہے میرا نیل صاف ہوا اس کو اچھی طرح انہوں نے کلین کیا یہ والا جو ٹول ہے نا میں اس ٹول کی بات کر رہی تھی جو شیپ بھی دیتا ہے اور نیل کو کلین بھی کرتا ہے نا یہ بھی اسی کے ساتھ ہی آیا ہے ویسے تو میرے نیل بالکل کلین تھے لیکن جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں نا وائٹ کلر کے ان کو وہ ریموف کر رہی تھی اور جو میری نیل کی شیپ ہے وہ راؤنڈ کر رہی تھی بالکل جیسے ایکول ہوتی ہے تو تو وہ کرنے کے لیے پھر انہوں نے یہ والا ٹول یوز کیا اور یہ جو پروڈکٹ ہے وہ مجھے کافی ورثٹ لگا میرے نیل کی بہت اچھی سی سسٹر نے شیپ دے دی تھی اب اس کے بعد انہوں نے جو نیکس ٹیپ ہے وہ جو پیپر پر لکھا ہوا تھا نا اس کو دیکھ کر ہی انسٹرکشن ویسے ہی ہم نے فالو کرنی تھی اور یہ دیکھیں جی میری پہلے جو ہے ان کو شیپ دینے کے بعد کی نا نیل کی جو لک ہے وہ اس طرح سے آ گئی تھی اس کے بعد جی نیکسٹ جو انہوں نے سٹیپ سٹارٹ کرنا تھا وہ تھا شائنر وہ اس کے اوپر نیکسٹ ٹیپ پر شائنر لگائیں گی سیکنڈ سٹیپ اس کا یہ ہے پڑا اچھا شائنر پہلے لگائیں گے اچھا لگاؤ لگاؤ پتہ چلے کیا ہوتا ہے اچھی طرح سے جو ہے آپ نے نیل کو شائنر سے بلکل کور کر لینا ہے آپ نے اچھی طرح بھر بھر کے شائنر لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے اور میں اسی طرح ہی پھر اس کو ڈرائے کر رہی تھی اور اس کے بعد نیکسٹ ٹیپ آتا ہے پولی جیل کا جو نیل کٹ تھی اس کے اندر آپ کو ایک پیکٹ ملے گا اس کے اندر کافی سارے نیلز ہوں گے میں نے نیل کاؤنٹ نہیں کیے لیکن بہت سارے نیلز تھے وہاں سے سسٹر نے ایک نیل کو لیا اور جو پولی جیل ہے یہ ٹیوب کی طرح ہوتی ہے اس میں سے انہوں نے پروڈکٹ نکال کر اس نیل پینا سپریڈ کیا آپ کو جتنا لونگ رکھنا ہوگا آپ اتنا لونگ رکھیں گے جتنا آپ کو شوٹ چاہیے وہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے تو وہی اب یہ لگا رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے نا بریش کی مدد سے نا اس کو جتنا وہ لونگ کرنا چاہی تھی وہ کر رہی تھی اچھے سے جو ہے اس کے اوپر بھی آپ نے نیل کی شیپ دے دینی ہے تاکہ جو آپ کا نیل جب آپ اپنے نیل پر لگائیں گے تو اس کی وہی شیپ ہی رہے گی تو پھر بار بار آپ اس کو چینج نہیں کر سکیں گے اگر آپ نے نیل پر یہ ایسے ہی لگا دیا تو پھر یہ آپ کے لئے چینج کرنا مشکل ہوگا اس لئے یہ تھوڑا سا آپ کا نا ٹائم ٹیکنگ ہوگا آپ نے آرام سے بیٹھ کے احتیاط سے دیکھ کر اچھی طرح اپنے نیل کی شیپ کے مطابق اس کو سیٹ کرنا ہوگا کیونکہ ان کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس لئے جو میرا نیل ہے تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کہ اس کا کیسا مطلب جو ہے نا ریزلٹ ملے آگے سے جو پھر ہے انہوں نے میرے نیل کے اوپر اس کو جو وہ سارا بنایا تھا اس کو سپریڈ کیا تو وہ میرا دیکھ رہے ہیں آپ کو نیل اندر سے دیکھ رہا ہوگا وہ ذرا زور سے نا پریس کر دیا جس وجہ سے جو پروڈاکٹ ہے نا وہ ہل گیا اور وہ جو پھر ہے میرا پھر دوبارہ سے نا کام خراب ہو رہا تھا لیکن یہ انہوں نے پھر دوبارہ واپس سے میرے اس کو لیا جو پولی جیل ہے اس کو لے کر واپس انہوں نے پھر دوبارہ اس کے اندر جو ہے نیل کے اندر اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ بہت ہی تھین لیئر لی تھی جس وجہ سے جو میرا نیل اپنا ہے وہ دکھنے لگ گیا تھا اب پھر انہوں نے تھوڑا سا پروڈاکٹ ڈال کر اس کو اور سیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے واپس سے جو میرے نیل پر ہے وہ پوٹ کیا لیکن آپ نے زیادہ پریس نہیں کرنا زور سے اگر آپ زیادہ پریس کریں گے تو آپ کا نیل جو ہے نا وہ اندر سے دکھنے لگے گا اس کے بعد یہ آپ نے اپنے نیل کو نیل ڈرائر مشین کے نیچے رکھنا اور ڈرائر کر لینا ہی میں سے زیادہ ہیٹ لگتا ہے یہ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی یہ لگتا ہے جیسے چمٹے سے انگلی دبا رہے ہوں تو جی میں یہاں پر آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میرا یہاں پر کیسا مطلب حال تھا مجھے کیا فیل ہو رہا تھا کس طرح سے یہ پروڈاکٹ فیل کرا رہی تھی تو وہ میں نے آپ کو آنیسٹلی بتایا ہے اچھا جب آپ اپنا ہینڈ نیل ڈرائر مشین کے نیچے رکھیں گے نا تو وہ خود ہی ڈرائر کر کے نا آٹومیٹک بند ہو جائے گی اس کی لائٹ جو ہے وہ آف ہو جائے گی تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ آپ کا جو ہے نا نیل وہ ڈرائے ہو چکا ہے لیکن یہاں پر نا ہم سیٹسفائر نہیں ہو رہے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارا جو نیل ہے نا وہ ڈرائے نہیں ہو رہا اس وجہ سے نا ہم اس کی جو لائٹ ہے نا بار بار چلا دیتے تھے بٹن سے مجھے تو لگتا بھی نہیں سکا کیونکہ وہ اس وقت ہی وہ اکھڑ آتا نا سو گیا اوہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور پھر جی اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ نیل بند کا تیار ہو گیا آپ کے سامنے ہم نے اس کو جو کور ہے اس کا ریموو کر دیا اور بہت اچھا سا جو ہے وہ نیل نکل آیا اور سسٹر جو ہے یہاں پر نا میرا نیل کلین کر رہی تھی سائٹ سے نا جو پروڈکٹ ہے وہ میرے فنگر پر باقی مطلب جو جگہ ہے اس پر آ گیا تھا لیکن یہ اس سے کلین پھر بھی نہیں ہوا پتہ نہیں وہ کیوں اتنا ہارڈ ہو چکا تھا تو وہ پھر اس لیے نا وہ ڈرائر نہیں مطلب اتر نہیں رہا تھا اچھی چیز ہے ابھی ہم سب یہ دیکھ کر اتنے ایکسائٹڈ ہو رہے تھے اور اتنا اچھا لگ رہا تھا بہت لائٹ فیل ہو رہا تھا اس کو لگا کر اور جیسے ایک نکلی نیل کا فیک نیل کا ہوتا ہے نا اوپر اوپر سے محسوس ہوتا ہے کہ کتنا عجیب لگ رہا ہے وہ بھی نہیں محسوس ہو رہا تھا ایک نیل جو ہے نا وہ ایسے لگ رہا تھا مطلب اپنا ہی نیل لگ رہا ہے تو یہ کافی اچھے سے ان کو بف کر رہی تھی اور پھر یہ بفنگ کے بعد ریڈی تھا باہر نہ نکال نا مجھے بہت بورے لگتے ہیں وہ لوگ جو باہر نکھا گیتے ہیں اتنا گندہ کلر ہے چھوڑے لو والا کلر لگ رہا ہے میں نے پوچھا تو ہے میں کہہ رہی ہوں اب اس کے اوپر نا وہ گولڈن گلیٹر والی لگا ہے ابھی پہلے اس کو ڈرائے کر لیں نا پھر ویسے تو یہ پنک کلر ہی بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے سوچا کہ بھئی ریڈی شیڈی اس کو کریں نیل پینٹ لگوا کے لیکن جو نیل پینٹ ہے وہ اتنا وائبرینٹ تھا مجھے تو بہت بورا لگا سب کو ہی بہت بورا لگا تھا بہت بوری لگ رہی ہے ایسے لگ رہا ہے ایک امیلی زیرا نا پھر اصل میں نے پیچھے سے شیپ نہیں آئی نا پھر کی وہ پھلہ پھلہ نا اس میں ایک ہوتی ہے مشین وہ جو کیا کرتی ہے زارا گریل ہاں ہاں گریل نا نا گریل نہیں یہ تا ایفیکٹ میں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہاں گریل یہ سائٹوں پہ فنگس لیکن نوٹ بیڈ اچھا لگ رہا ہے مجھے نا پھر سے ویڈیو دیکھ کر اتنی ہسی آئی کہ ہم نے یہ اس وقت کیا کیا بولا ہے اور کیا 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 ہے تو یہ تا ہمارا جو ہے نیل ایکسپیرینس سارا فرسٹ ایکسپیرینس تو اسی طرح ہی سب کا ہوتا ہے تو میں نے بھی اپنا جو نیل ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو دکھایا ہے کیپچر کیا ہے آپ کو دکھانے لگی ہوں آپ نیل کی فائنل لک یہ ہے نیل کی فائنل لک یہ باقی جو میرے نیل ہیں وہ اس طرح سے ہیں اور جو یہ والا نیل ہے وہ اس طرح سے ہیں یہ دیکھیں جی لیکن یہ فائنل اس وجہ سے نہیں ہو پا رہا کیونکہ اس کی یہ جو سائیڈز آپ کو دیکھ رہی ہیں نا موٹی موٹی یہ اس وجہ سے ہیں کہ کیونکہ جو گریل والی جو ہوتی ہے نا مشین اس کی ہوتی ہے وہی جو کوئی ڈریل مشین ہوتی ہے نا وہ اس کے نیل کو نا پیچھے کی جو شیپ ہوتی ہے اس والی ایریے کی جو شیپ ہوتی ہے اس کو صحیح کرتی ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میری شیپ نہیں ہے یہ سائیڈز جو ہے نا وہ بہت موٹی ہیں یہاں پر پھر مجھے نیل پینٹ بھی لگانا پڑے ہیں اور اس طرح سے ہاں جی یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور اس طرح سے جو ہے نا یہ آپ کو اندر والی لک اس کی دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے زوم آؤٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اندر کی اس کی لک ہے فائنل اس طرح سے یہ دیکھیں میرا نیل آپ کو دیکھ رہا ہوگا کتنا چھوٹا تھا اور یہ اس کی فائنل لک ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو آپ بھی ضرور لیں جا کر اور اس کے ساتھ آپ کو نا وہ جو ڈریل مشینہ نا وہ بھی ضرور لینے پڑے گی ہم نے بھی ایکسپیرینس کے لئے منگوایا تھا لیکن کافی اچھا یہ نکلا ہے اور یہ دیکھیں جی بڑی اچھی سی شائن آ رہی ہے اس میں اور یہ مجھے ویسے اس نکلی جو نیل ہوتے ہیں نا دوسرے ان کی نسبت یہ کافی اچھا لگا ہے اور یہ اب سیکنڈ جو ایکسپیرینس ہے وہ ان کا ہونے لگا ہے ابھی فاسٹ جو سٹیپ پر ہے نا وہ سسٹر ابھی کار رہی ہے یہ دیکھیں اچھا پیارا لگ رہا ہے ایسے دور سے نا مطلب پتہ نہیں چلتا اتنا پیارا لگتا دور سے یہ دیکھیں دور سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی اگر ڈریلنگ ہو جاتی تو بہت ہی اچھی اس کی پیچھے سے بھی شیپ آ جاتی ہے اچھا جی میں ان کے آپ کو پیج کا لنک بھی ادھر آپ کو سینڈ کر دوں گی یا ڈسکرپشن میں لگا دوں گی اور آپ نے اس کو اگر آپ نے بائے کرنا ہو تو آپ ضرور جا کے بائے کریں اور انجوائے کریں اپنے نیلز کو لگا کر ٹھیک ہے جی اور یہاں پر سسٹر نے بھی لگوا لیا ہے بہت اچھے سے انہوں نے بھی اپنے ہاتھ پر لگوائے ہیں انہوں نے خود ہی لگائے ہیں بلکہ دکھائیں ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں ویسے ویداؤٹ جو ہے نا ابھی یہ نیل پینٹ ہے ان کی یہ لک اور ابھی نیل پینٹ لگائیں گی بہت اچھا سا اور پھر ان کی فائنل لک آئے گی آپ کیا کہنا چاہیں گی آپ کو کیسا ہے اچھا ریویو ہے فل کیٹ لے کرنا پھر آپ لگوانا بہت اچھے لگیں گے شادی پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کی نا فائنل لک پھر دوبارہ دکھاتے جب اس کی نیل پینٹ لگ دے گی ویسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے نیل پینٹ یہ خود ہی اتنے اچھے لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اپنے نیل پینٹ اپلائے کر لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت اور نیچرل لگ رہے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھے بلکل بھی ایسا فیل نہیں ہو رہا کہ میں نے فیک نیلز لگائے ہیں یہ دیکھیں کتنے یہ ہارڈ ہیں اور ان کا ٹوٹنے کا ڈر بھی نہیں ہے سب سے جو ڈر ہوتا ہے نیل لگانے کا وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ میرے نیل نہ ٹوٹ جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور نیچرل لگ رہے ہیں دیکھیں اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہم ڈال دیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ لنک پر کلک کریں ان کا سٹور وزٹ کریں وہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بیوٹی فور ہے تو یہ تھا ہمارا ایکسپیرینس ہم نے بہت انجوائے کیا بہت مزا ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹرل کی آئی ڈی پر فالو کر کے ڈی ایم کریں میں آپ کو وہاں پر ساری ڈیٹیلز پروائیڈ کر دوں گی مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ